ہلو چڑھرن بیلکم ٹو اصائی ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے پہلے کلاس کی ہندی کی کتاب ہرمجم کا پندرما چیپٹر میں بھی یہ ایک کہانی ہے اور اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کی نکل نہیں کرنی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا کہا گیا ہے ایک بار کیا ہوتا ہے ایک انڈے میں سے بطک کا بچہ نکلتا ہے تو جو بطک کا بچہ ہے وہ انڈے میں سے نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے لو میں انڈے میں سے نکل آیا ایک اور انڈے میں سے کیا ہوتا ہے مرگی کا بچہ نکلتا ہے مرگی کے بچے کو کیا کہتے ہیں چونجا تو چونجا کیا کہتا ہے انڈے میں سے نکل کے میں بھی آ گیا اب جو بطک کا بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں گھومنے جا رہا ہوں اب جو چونجا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی چلوں گا بطک کا بچہ کہتا ہے میں گڑھا کھوڑ رہا ہوں چونجا کہتا ہے میں بھی کھوڑوں گا اب جو بطک کا بچہ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے ایک کینچوہ ملا چونجا ہے وہ کہتا ہے مجھے بھی تو چونجا کیا کہتا ہے مجھے بھی ایک کینچوہ ملا جو بطک کا بچہ ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک تتلی پکڑی اب جو چونجا ہے وہ کہتا ہے میں نے بھی ایک تتلی پکڑی اب جو بطک کا بچہ ہے وہ کہتا ہے میں تیارنا چاہتا ہوں تو چونجا کہتا ہے میں بھی تیارنا چاہتا ہوں اب جو بطک کا بچہ ہے وہ کیا کہتا ہے دیکھو میں تیر رہا ہوں تو جو بطک کا بچہ ہے وہ تیرنے لگتا ہے اب جو چونجا ہے وہ بھی کہتا ہے میں بھی تیر ہوں گا لیکن چونجا تو دوبنے لگتا ہے کیونکہ اس کو تو تیرنا آتا نہیں ہے جو بطک ہے بطک کا بچہ ہے وہ تیرنا جانتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ چلانے لگتا ہے جو اس سے بچاؤ بچاؤ کر کے پھر کیا ہوتا ہے جو بطک کا بچہ ہوتا ہے چونچے کو پانی سے بہار نکالتا ہے یہاں پر ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کی نکل نہیں کرنی چاہیے اچھو آپ اس کہانی کو اچھے سے سمجھ کر لیجے اور ہماری چینل اسا ایجوکیشن کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے